بسم اللہ الرحمن الرحیم جیلسی ورڈ نکلا ہے جیلس سے اور جیلس کا مطلب ہوتا ہے ریزنٹ فول ہونا ریزنٹ فول مین جب ہم کسی کی کامیابی کی اوپر بہت زیادہ نرازگی فیل کرتے ہیں نراز ہوتے ہیں یا برا مناتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں جیلس ہونا یعنی ریزنٹ فول ہونا یعنی خفا ہونا یا نراز ہونا خاص طور پر کسی کی کامیابی کی اوپر حسد کرنا اسے ہم بولتے ہیں جیلس اور جیلس کا مطلب سسپیشیس بھی ہوتا ہے خاص طور پر جب ایک پرسن جو ہے اپنے سپاؤس کے متعلق شک کرے مثلا یہ جو فیمیل ہے یا اپنے سپاؤس ہزبینڈ کے اوپر بے وفائی کا شک کر رہی ہے اسے لگتا ہے کہ جو اس کا ہزبینڈ ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اس کا چکر جا رہا ہے تو اس طرح کی سیچویشن کو بھی ہم جیلسی بولتے ہیں یا جیلس بولتے ہیں اور یہ اس وقت سیچویشن آتی ہے جب کوئی پرسن جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو سپاؤس ہے وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے کچھ کر چلا رہا ہے تو جیلسی ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے ایک feeling of unhappiness and anger because someone has something or someone that you want آپ کو جو چیز پسند ہے وہ کسی اور شخص کے پاس ہو تو اس پر آپ کو دکھ یا نرازگی آپ محسوس کریں یا آپ کو غصہ ہے تو اس سیچویشن کو ہم بولتے ہیں جیلسی تو جیلسی کا اردو میننگ ہوگا حسد رشک یا بدگمانی یعنی حسد کرنا رشک کرنا یا بدگمانی کرنا جیلسی کے سنس میں آتا ہے تو let's say example sentences I felt sick with jealousy against his achievements میں نے اس کی کامیابی کے خلاف آسانہ طور پر بورا محسوس کیا miss what jealousy کے ساتھ جیلسی نے بورا منہ ہے against his achievements اس کی کامیابیوں پر let's see synonyms انوی ہوتا ہے حاسد اور حسد کرنا یا کسی کی کامیابی پر disappointment کا اظہار کرنا بہت زیادہ ناراض کی فیل کرنا اسے ہم کہتے ہیں انوی انوی مین رشک کرنا زیادہ سنس میں ہوتا ہے انوی ایس نیس ہوگا حسد جلن یا رشک کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر بندہ جلنا شروع ہو جائے حسد کرنا شروع ہو جائے اس کو ہم بولتے ہیں انوی ایس نیس کوفٹ نیس ہوتا ہے لالچ کرنا لالچ کرنا یا لالچی پن جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں اس کو ہم بولتے ہیں کوفٹ ایس نیس سسپیشیسنیس سسپیشیسنیس ہوتا ہے شک کرنا یا بدگمانی کرنا اور ڈسٹرسٹ ڈسٹرسٹ ہوتا ہے ٹرسٹ نہ کرنا بروسہ نہ کرنا یا اتبار نہ کرنا یا میسٹرسٹ میسٹرسٹ ہوتا ہے بدگمانی کرنا غلط سوچنا کسی کے بارے میں یا بزن ہونا اسے ہم بولتے ہیں میسٹرسٹ اور ڈاوٹ ڈاوٹ ہوتا ہے شک کرنا یا گمان کرنا انگزائیٹی ہوتا ہے فکر یا تشویش یا پرشانی کسی شخص کے بارے میں اور انسیکیورٹی انسیکیورٹی کے مطلب ہوتا ہے خطرے میں مقتلعہ ہونا انسیکیور فیل کرنا اور لیٹس سی انٹونیمز بینیو لینس بینیو لینس ہوتا ہے خیر خائی یا خیر اندیشی کسی کے بارے میں اچھا سوچنا اسے ہم بولیں گے بینیو لینس اور سیمپیتھی ہوتا ہے ہمدردی کرنا یا غم خاری کرنا غم غصار ہونا اسے ہم بولتے ہیں سیمپیتھی اور گوڈ ویل اچھا چانا یا سمجھ لیں خیر خائی یا نیتی کو ہم بولتے ہیں گوڈ ویل اور کائنڈنیس ہوتا ہے مربانی یا نوازش کسی کے اوپر اچھائی کو زہر کیا جائے تو اسے ہم بولتے ہیں کائنڈ نیس hope you understand this word our next word is جیو بیلینٹ جیو بیلینٹ mean feeling or expressing great happiness especially because of a success or the meaning مسرد کا اظہار کرنے تو جیو بیلینٹ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو اپنی کامیابی پر یا کسی کی کامیابی پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرے mean جو بہت زیادہ happy ہو یا full of joy جو بہت زیادہ خوش ہو بہت زیادہ enjoy کر رہا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں جیو بیلینٹ تو جیو بیلینٹ mean very happy بہت زیادہ خوش or feeling or expression expressing great happiness جو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرے اسے ہم بولیں گے جیو بیلینٹ let's see example sentences the fans were in jubilant mood after the victory کامیابی کے بعد fans بہت زیادہ خوشی کے mood میں تھے بہت زیادہ خوش تھے let's see synonyms overjoyed overjoyed ہوتا ہے خوشی سے باغ باغ ہونا بہت زیادہ خوش ہونا اسے ہم بولتے ہیں overjoyed and exultant exultant ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا شادمان ہونا یا فرہان ہونا بہت زیادہ فرد محسوس کرنا خوشی محسوس کرنا اسے ہم بولتے ہیں exultant joyfull 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 ہوتا ہے مسرد بخش بہت زیادہ خوش regicing regicing ہوتا ہے ایک قسم کا بہت زیادہ خوشی کا منظر جیسے جشن وغیرہ ہوتا ہے یا شادی بیعہ ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں regicing exuberant exuberant ہوتا ہے بہت زیادہ افرات ہونا یا بہت زیادہ خوش ہونا یا رنگہ رنگ situation کو ہم بولتے ہیں exuberant اور thrilled thrilled ہوتا ہے بہت زیادہ پرجوش ہونا یا دل میں کسی چیز کا اتر جانا اسے ہم بولتے ہیں thrilled thrilled mean basically بہت زیادہ پرجوش اور خوش مزاج پرسن کو ہم بولیں گے thrilled let's see antonyms sorrowful sorrowful ہوتا ہے بہت زیادہ آزردہ بہت زیادہ دکھی فیل کرنے والے شخص کو ہم بولیں گے sorrowful defeated defeated ہوتا ہے شکست یافتہ یا مغلوب crest fallen سر نگوں یا افسردہ بہت زیادہ افسردہ ہو جیسے شکست ہو گئی اسے ہم بولتے ہیں crest fallen یا defeated اور discouraged من دل برداشتہ یا پست حمد جو اپنا حوصلہ ہار کے بیٹھ گیا اسے ہم بولیں گے discouraged sad sad ہوتا ہے افسردہ اور unhappy unhappy ہوتا ہے بہت زیادہ نہ خوش ہونا simple word unhappy اور جائے لیس جو بے لطف ہو بے مزہ ہو جس کے اندر کوئی خوشی نہ ہو کوئی ضائع کرنا اسے ہم بولتے ہیں جائے لیسے ویری سیمپل ورڈ خوشی نہ ہو ڈال Volunteer ہوتا ہے ہم ایکس پہلے داری آئے کھائیڈ ریٹ کھائیڈ ریٹ سیمیلر ریلی تیر اور ریلی تیر ہیمیلی ریلیتی ہیوڈ پھائیڈ ریلیشن تو کھائیڈ ریٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک رشتہ داری ہونا یا فیملی ریلیشن ہونا یا ایک دوسرے سے مشابہ ہونا تو یہ سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں یا ایک دوسرے سے مشابہ ہیں تو اس کا اردو میننگ ہوگا کرابت یا رشتہ داری کائنڈ ریڈ فیلنگز کا مطلب ہوتا ہے سیمیلر فیلنگز ایک جیسی عصصات رکھنا اسے ہم بولتے ہیں کائنڈ ریڈ فیلنگز رشتہ داری کے بندن ایک اہم معاشرتی سوچو بشار ہیں تو معاشرتی سوچو بچار جو کنسٹریشن ہوتی ہیں ان میں انتہائی اہم کنسٹریشن جو ہے وہ ٹائز آف کائنڈ ریڈ ہے یعنی رشتہ داری کے بندن ہے ہم کس طرح معاشرتے کے اندر ایک دوسرے کے رشتہ دار بنتے چلے جاتے ہیں لیٹ سی سنونیمز فیملی ہوتا ہے خاندان سیمپل ورڈ ہے ریلیٹیبز رشتہ دار ریلیشن تعلق یا رشتہ داری ہونا اور کن ہوتا ہے خاندان فیملی اور میمبرز افراد جسٹ لائک فیملی میمبرز and connections connections ہوتا ہے تعلقات یا قرابت ہونا اور کلین قبیلہ ہوتا ہے قبیلہ اور ٹرائب ٹرائب بھی ہوتا ہے قبیلہ یا ایک جماعت کو ہم ٹرائب بولتے ہیں let's say antonyms opposing opposing ہوتا ہے مخالف hostile مخالف یا دشمن کو بولتے ہیں hostile disagreement نا اتفاقی ہونا disagreement نا اتفاقی اور contrary contrary ہوتا ہے مخالف یا زد میں یا اولٹ ہونا کسی چیز اسے ہم بولتے ہیں contrary اور antagonistic antagonistic بھی ہوتا ہے مخالف یا حریفانہ جو دشمن ہو جو opposite ہو اسے ہم بولتے ہیں antagonistic اور کمپیٹنگ مقابلہ کرنے والا ہوگا یا انڈسکینڈ اس ور